یہ جی یہ چیز ہے بہت تیاری چیز ہے تو دیکھتے رہیں تو اسلام علیکم جی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ کرتے ہیں جی آج کے علاوہ سٹارٹ ابھی میں گھر سے نکل پڑا ہوں شاپ کی طرف آج شاپ پر پہلا دینے میرا تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور سین کچھ اس طرح سے سین کچھ اس طرح سے ہیں صبح صبح کے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے تو ابھی میں یہاں سے پیدل نکل رہا ہوں کیونکہ بائیک میرے پاس ہے نہیں ہمارا نیا گھر کل ہم نے تھوڑا کام وغیرہ کروایا تھا مٹی آگے لگانے تھی گھر کے یہ بھی کام ہو گیا کل جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے مٹی وغیرہ جہاں پر لگوا دیئے یہ جگہ ایک جیسی کرنے کے لیے ہم نے مٹی یہاں پر لگوا دیئے تو ٹائم زیادہ نہیں کرتے چلتے ہیں شاپ کی طرف چلتے ہوئے باتیں بھی کرتے جائیں گے ابھی میں جا رہا ہوں شاپ کی طرف ابھی پہلا دینے میں شاپ پر اور شاپ پہ جا کر ابھی میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں لیکن یہ ہے میرا جو کمپیٹر سیسٹم ہے نا مکمل لیبل وغیرہ ہر چیز کھوڑی ہوئی ہے اس کی ونڈو بھی میں نہیں کرنی ہے جہاں جا کر پہلے تو میں وہ سیٹ کروں گا اور باقی کام پھر دیکھتے ہیں وہیں جا کر یہ جی اور اگر یہاں سے میری شاپ کو فضلہ دیکھا جائے تو ایک کلومیٹر کے قریب ہے آس پاس ہے آگے بھی ہو سکتا ہے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کلومیٹر کے قریب ہے آس پاس ہے تو ابھی چلیے چلتے ہیں بھائی کوئی سے دوسری وان فیفٹی ایف تو فریق کھڑی تھی لیکن وہ میں نے کہا کہ آج بس ہی میرے دل تھا کہ پیدل چلتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام میری تصویر نہ چھاپے چھاپے بھائی تصویر یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری تصویر نہ بنانا اس طرح کے سینے چلتے ہوئے باتیں کرتے ہیں از سبب ہوگا پیدل چھاپے بھائی چان سبب متوارد خدام چید ہے چید ہے چید ہے چید ہے چید ہے چید ہاں چید ہاں چید ہاں چید صورت پیدلہ چید ہاں مجھے پرتی رہے آنے ہراہ کے چاہئے Great مجھے آج میں یہ کریے گا پرتا ہمارے خطاقت میں کیا qada وہ جمعہ اگل کو اس آئندے ہاں کیسے تم اثر یہٹر پھر سے بھی بات ہوئی نا پیچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ نہ ہو یہ تو ہو بھی نہیں سکتا ابھی میں یہاں پر جائی رہا تھا کچھ رستے پر میں گیا تو ایک بھائی صاحب ملے مجھے میرے بھڑے بھائی نے اسے گھاس کاٹنے والی مشین لی تھی اور تقریباً پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے اس نے واپس بھی نہیں کی اس نے کہا یاد مہربانی کرو مجھے اٹھا کے مجھے دے دو تو میں نے کہا بھائی میں ابھی اٹھا کے لے آتا ہوں تو یہ حالات ہیں یہ ہوتے ہیں جی بائیک کے فائدے ابھی میرے پاس بائیک ہوتی تو میں فوراں سے واپس آجاتا اٹھا کے چلا جاتا لیکن پھر بھی میں بائیک نہیں اٹھاؤں گا چلنا پیدا لے آج جیسے بھی تو ویڈیو کو دیکھتے رہا ہوں وہ مشین اٹھاتے ہیں گھر سے پھر چلتے ہیں واپس پھر پیدا چلنا پڑے گا اتنے فادلی پار یہاں سے میں واپس آیا ہوں تو کیا کریں یاد مجبور یہاں جانا تو پڑے گا ابھی میں بائر اٹھا کے لے آیا ہوں یہ چیز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی یہ چیز ہے یہ مجھے ایسے ہی اٹھا کے لے جانا پڑے گی تو چلی چلتے ہیں اسے کہتے ہیں رکاؤٹ ابھی وہ مشین میں نے اس کے حوالے کر دیا اور ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو ہی اور لیٹ نہیں کرتے چلتے ہیں شاپ کی طرح وہیں جا کر بات کریں گے آج کل موسم اس طرح کا بنا ہوئے کچھ صبح صبح بہت زیادہ سرگی تھی اور ابھی سورائی تھوڑا اوپر آیا تو کرمی محسوس آنے لگی ہے ابھی محسوس اس طرح سے ہو رہا ہے توپی اور جیکٹ پکار کر پھینک تو ابھی میں پہنچ گو ہوں اپنی شاپ پر پہلے سسٹم کی وینڈو کرتے ہیں سسٹم کو میں نے سیٹ اپ کر لیا ہے سسٹم کو میں نے سیٹ اپ کر لیا ہے کے باس بغیرہ سب لگا دیا ہے اس سسٹم کو آن کر دیا ہے اب اس کی وینڈو کرتے ہیں وینڈو کرنے کے بعد جو کام ہے بات میں اٹھتے ہیں تو ابھی باقی کام جو اوکے تو دوستو ابھی میں شاپ سے واپس ہا رہا ہوں دوپہر کے بارہ بج رہے ہیں ابھی وہ چند رہے ہیں ووالےکم سلام بسم اللہ بسم اللہ یہ اپنے کتر نہیں ٹھانی خدا کرتے ہیں چیز نے اکڑوں کو جعلیا ہے کیوں یہ پھر رہے ہیں یہ ہے یہ جفت نہیں ہے کسی نہیں کیا یہ جفت نہیں بکی طبیعت رکھام نہیں آئی حال اوال بندن آئی وہ تکلیزت ملتا ہے تکلیزت ملتا ہے دیکھ یہ خیرے کئی ہاں گری ہیں پتھر ہے ٹھیک ہے اللہ حضرت نوکری نٹا پہ نوکری کی دو آئی بندے دی تیرے میں دی گو نہیں کیوں میں نٹا ہی گرائن آئی اچھا میں نے نکل آئی ہوا کیونکہ روٹی کھانی تھی اور گوشت لے گھائیں پھر صاحب کی کال آئی تھی کہ جب آنا تو آتے ہوئے گوشت بھی لیتے ہیں لیکن گوشت والے اب بھی بند کر گئے میں نے کہاں بھاد میں لے لیں گے بائک پر آجاؤں گا تو گھر جاگر بات کرتے ہیں چلے میں مجھے تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے گھر جاگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پیر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے میرا اس پیر کا ناخن تھوڑا سا سراب ہے جسے وجہ سے مجھے مسئلہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ دارد ہوتا ہے گھر جاگر میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا سینے تو انجیوئے کرتے رہیں پیچھے رستے سے آت ہوئے میں نے ایک بات نوٹ کی پیچھے ادھر سامنے شاپ ہے کریانے کی اس بھائی کے پاس میں رکب ایسے ہی دو منٹ کے لئے تو ایک لڑکا ریٹ لے رہا تھا چینی میرے خضر نے آدھا کلو لینی تھی جینی تو ویسے بھی انہوں نے ریٹ زیادہ رکھی ہوئے ہیں سوڑ پائے کلو رکھا ہوئے ہیں باقی سب یہاں پر سوڑ پائے دے ہیں وہ اس کو ایک سو پانچ روپے ریٹ لگا رہا تھا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کلو کے ساتھ وہ پانچ روپے اوپر لگا رہا تھا تو پانچ روپے وہ اوپر لگا رہا تھا اس نے لینی تھی یادہ کلو اسے بچ رہتے ہیں اٹھائی روپے اٹھائی روپے میں وہ کون سامل کھڑا کر لے گا اٹھائی روپے میں وہ اٹھائی روپے میں اس نے اپنا سارے مان بیج دیا تو یار تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیز ہے جی جس وجہ سے میرا پاؤں بہت دار کر رہا تھا یہ جی ناخون کی میں ادھر نوک اندر گھوز جاتی ہے گوشت میں جس وجہ سے یہ بہت عراب ہو گئے تو جوتوں میں بہت زیادہ دار کر رہا تھا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہیں ابھی کھانا پینا کر کے تھوڑا آرام کرتے ہیں اس کے بعد شر چلا جاؤں گا اپنی شاپ پر تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں